دیکھئے بھائی آگے سبق بے اعتبار معناہ الجنسی اذا سمی به رجل منصرف لانت تانیس الاصلی زال بالعلمیت للمذکر من غیر ان یقوم شیئ مقامہ والعلمیت وحدہا لا تمنع الصرف بھائی گزشتہ سبق میں ہم نے اسباب مناصرف میں سے تانیس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا تھا بھائی اور میں نے آپ کو بتلایا کہ ایک ہوتا ہے مذکر اور ایک ہے معنص معنص اس کو کہتے ہیں جس کے اندر کوئی تانیس کی علامت پائی جائے اور جس کے اندر تانیس کی علامت نہ ہو اس کو مذکر کہتے ہیں اور تانیس کی علامتیں تین ہیں ایک تا ہے اور ایک علف مقصورہ ہے اور ایک علف ممدودہ ہے اور اسی طرح یہ تا کبھی لفظوں میں آتی ہے کبھی مقدر ہوتی ہے تو اس کو تانیس معنوی کہتے ہیں تو گویا تانیس دو قسم پر ہو گئی ایک لفظی اور ایک معنوی تانیس لفظی وہ جس میں لفظوں کے اندر کوئی تانیس کی علامت ہو اور تانیس معنوی جس میں تا مقدر ہو یعنی لفظوں میں کوئی تانیس کی علامت نہ ہو تو اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ وہ تانیس لفظی جو تا کے ساتھ ہو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہونا چاہیے بھئی کیا ہونا چاہیے علم ہونا چاہیے تب ہی وہ غیر انصراف کا سبب بنے گی بھئی وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ جو تا ہے یہ کبھی کلمیں کے ساتھ جڑ جاتی ہے اور کبھی اس سے جدا ہو جاتی ہے اور غیر انصراف کے لئے قوی سبب چاہیے بھئی تو یہ تانیس بطا ضعیف سبب ہے قوی نہیں اور غیر انصراف کے لئے قوی سبب چاہیے اس لئے کیونکہ غیر انصراف کلمے کو اصل سے یعنی منصرف ہونے سے نکال کر غیر منصرف بنا دیتا ہے تو اس کے لئے قوی سبب چاہیے تو اس کے لئے پھر علمیت کی شرط لگا دی کہ جب علمیت آ جائے گی اس کلمے میں تو اب وہ تا کلمے کے ساتھ لازم ہو جائے گی جدا نہیں ہوگی یعنی بھی قدر الامکان بھئی اور دوسری وجہ یہ ذکر کی کیونکہ جب یہ تا کے ساتھ کسی لفظ کو کسی کا علم بنا دیا جاتا ہے تو دراصل یہ وضع ثانی ہوتی ہے اور کلمے کو جن حروف کے ساتھ وضع کر دیا جائے وہ اس سے جدا نہیں ہوتے تو یہ تا بھی اب کلمے کے ساتھ پختہ ہو گئے اب اس سے جدا نہیں ہوگی بھئی اور میں نے یہاں آپ کو بتلایا تھا کہ تانیس بتائی شرطہ العلمیت کہ یہ العلمیت کا معنی جو ہے صاحب جامی نے عالمیت لسم المؤنس کے ساتھ کیا بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ العلمیت کے اندر جو الفلام ہے اس میں اشارہ ہے کس کی طرف خاص علمیت کی طرف اور کس چیز کی علمیت ہے اس میں معنس کہ تانیس بتا میں شرط یہ ہے کہ وہ جو اس میں معنس ہے اس کی علمیت اس کا علم ہونا شرط ہے اس میں معنس ہے اس کا علم ہونا شرط ہے تو یہ صاحب جامی نے اس کو الفلام کو یا تو عوض بنایا مضافلے کا یا اس کے ذریعے اشارہ کیا سوال یہ کہ علمیت یہ تو یا مشدد اور گولتا ساتھ جڑی ہوئی ہے اور یہ یا مشدد اور گولتا تو مستر بنانے کے لئے لائی جاتی ہے اور اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلا علمیت ہے تو ایک شے کا علم ہونا اور کس کی بات چل رہی ہے یہاں تانیس کی تو وہ عبارت کیا بن جائے گی تانیس کا علم ہونا اور تانیس کا علم ہونا یہ تو ہو نہیں سکتا تانیس تو صفت ہے اور علم تو ذات ہے تو صفت ذات کیسے ہو سکتی ہے تانیس صفت ہے وہ علم ذات کیسے بن سکتی ہے تو چونکہ یہاں خرابی لازم آتی تھی اگر اس طرح ترجمہ کیا جاتا تو اس لئے صاحب جامی نے اس کا ترجمہ کس کے ساتھ کیا کہ یہ علم لام اشارہ ہے کس کی طرف عالمیت الاسم المعنس کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس میں معنس کیا ہو تانیس لفظی بیتاج میں شرط ہے کیا شرط ہے اس اس میں معنس کا علم ہونا اس اس میں معنس کا علم ہونا شرط ہے بھئی اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ تانیس مانوی کے اندر بھی علمیت شرط ہے لیکن دونوں میں فرق ہے تانیس لفظی بیتاج میں اس میں علمیت شرط تھی وجوب غیر انصراف کے لئے یعنی وہ غیر انصراف کا سبب بنتا تھا وجوباں جب علمیت آ جاتی تھی جبکہ تانیس مانوی جو ہے وہ غیر انصراف کا سبب بنتی ہے جوازن بھئی ہاں اس کے ساتھ تین چیزوں میں سے کوئی ایک اور پوری ہو جائے تو پھر تانیس مانوی بھی وجوباں غیر انصراف کا سبب بنے گی اور وہ تین چیزیں کون سی ہیں کہ وہ تین حروف سے زائد ہونا چاہیے کلمہ اگر تین سے زائد نہیں ہے تین حروف والا ہے تو پھر کم از کم درمیان والا متحرک ہونا چاہیے اگر درمیان والا متحرک بھی نہیں ہے تو کم از کم مکلمہ عجمی ہونا چاہیے وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے کلمہ میں سقل آئے گا تین حروف سے جو کلمہ زائد ہو ظاہر سی بات ہے وہ زبان پر سقیل ہوگا اسی طرح درمیان والا ایک لفظ ہے درمیان والا حرف متحرک ہے اور ایک کا درمیان والا حرف ساکن ہے جیسے زربن اور زربن تو ظاہر سی بات ہے زربن اس کی ادائی کی زبان پر آسان ہے تو درمیان والا جب متحرک ہوگا تو سقل آ جائے گا یا پھر اگر ایسا بھی نہ ہو تو کلمہ عجمی ہونا چاہیے کیونکہ عربوں کے لئے عجمی زبان کا کلمہ ان کی زبان پر سقیل ہوگا تو اس لئے ان تین میں سے کوئی ایک چیز ضرور ہونی چاہیے تاکہ کلمہ میں سقل پیدا ہو جائے لہٰذا اب ہندوں جو ہے کہتے ہیں اس کو منصرف پڑھنا بھی جائز غیر منصرف پڑھنا بھی جائز منصرف پڑھنا کیوں جائز کیونکہ ایک سبب عالمیت تو ہے دوسرا سبب تانی سے معنوی ہے لیکن وہ تانی سے معنوی اس کی وجہ سے کوئی کلمہ میں سقل نہیں آیا جب سقل نہیں آیا تو کلمہ ابھی بھی خفیف ہے جب خفیف ہے تو تنوین بھی پڑھو کسرا بھی پڑھو بھئی منصرف استعمال کرو اور آپ چاہیں تو اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بہرحال دو سبب آ تو گئے ہیں ایک عالمیت ہے اور ایک تانی سے معنوی ہے جبکہ زینب سقر اور ماہ جور ان کو غیر منصرف ہی پڑھیں گے کیونکہ ان میں ایک تو تعالمیت ہے اور ایک تانی سے معنوی ہے اور تانی سے معنوی کے ساتھ اس کے وجوب کی شرط بھی پوری ہو رہی ہے کہ تین حروف سے زائد ہو یا درمیان والا متحرک ہو یا کلمہ کیا ہو عجمی ہو بھئی آگے دیکھئے بھئی آج کا سبق بھئی کہتے ہیں فَإِن سُمِّيَ بِهِ اَي بِالْمُؤَنَّسِ الْمَعْنَوِيُّ مُزَكَّرُن فَشَرْتُهُ فِي سَبَبِيَّتِ مَنْعِسَّرْفِ زیادتُ عَلَى السَّلَاسَةَ یہاں سے اب یہ بیان کریں گے کہ بھئی ایک لفظ ہے اس کے اندر تانی سے معنوی ہے آپ یہ کسی مذکر کا نام رکھ دیتے ہیں توجہ ہے لفظ میں کونسی صفت ہے تانی سے معنوی والی صفت ہے آپ کسی مذکر کا نام رکھ دیتے ہیں تو اب علمیت بھی آگئی تو کیا یہ تانیس مؤثر ہوگی اب تو یہ نام کس کا رکھا ہے مذکر کا نام رکھا ہے اب تو یہاں تانیس کو مؤثر نہیں ہونا چاہیے تو آپ کو بتائیں گے کہ بھئی اگر یہ مذکر کا نام رکھ دیں تو پھر وہ تین حروف سے زائد ہو تو پھر یہ تانی سے معنوی ابھی بھی سبب بنے گی کس کا غیر انصراف کا مثلا دیکھو قدم عربی میں پاؤں کو کہتے ہیں پاؤں بھئی اب تانگ کا وہ نیچے والا حصہ جس میں جوتے پہنے جاتے ہیں اس کو عربی میں قدم کہتے ہیں اور اردو میں کیا کہتے ہیں پاؤں بھئی اب یہ جو قدم ہے یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے یہ جو جسم کے اعزا دو دو ہیں یہ سب عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں ید ہاتھ کتنے ہیں دو آنکھیں کتنی ہیں دو کان کتنے ہیں دو اور اسی طرح پاؤں کتنے ہیں دو تو جسم کے جو جو بھی آزاں ہیں کوہنیاں ہیں کتنی ہیں دو بھئی تو جسم کے جو جو آزاں دو دو ہیں وہ سب عربی میں مؤنس استعمال ہوتے ہیں تو قدم بھی کتنے دو تو یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی تانیس والی علامت نہیں نہ گولتا ہے نہ علیف مقصورہ ہے نہ علیف ممدودہ ہے تو اس میں تانیس معنوی ہے اور یہ مؤنس معنوی اس کو کسی مذکر کا نام رکھ دیا مثلا قدم کسی آدمی کا نام رکھ دیا تو اب دیکھو جب مذکر کا نام رکھ دیں تو پھر یہ تانیس معنوی تب مؤثر بنے گی جب تین حروف سے زیادہ ہو اور قدم تو تین حروف پر مشتمل ہے لہٰذا یہ سبب نہیں بنے گا غیر انصراف کا اب اس کو منصرف ہی پڑھیں گے جانی قدم رأیت قدمن مررت بی قدم اور اگر تین حروف سے زیادہ ہو مثلا عقرب عقرب عربی زبان میں عقرب جو ہے بچھو کو کہتے ہیں بچھو کو کہتے ہیں اور یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے جیسے وہ صاحبِ کافیہ جو ہے ان کی نظم ہے جس میں انہوں نے اشعار کے اندر مؤنسِ معنوی جو ہیں ان کو جمع کیا ہے تو اس میں وہ فرماتے ہیں وَجَهَنَّمُ سُمَّ السَّعِيرُ وَعَقْرَبُ وَجَهَنَّمُ سُمَّ السَّعِيرُ وَعَقْرَبُ وَالْأَرْضُ سُمَّ الْإِسْتُ وَالْعَزُدَانِ تو دیکھا عقرب کونوں نے کس میں شمار کیا ہے مؤنسِ معنوی میں شمار کیا ہے تو یہ عقرب بچھو کو کہتے ہیں اور یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے عربی زبان میں اب یہ کسی شخص کا نام رکھ دیا عقرب تو یہ تین حروف سے زائد ہے لہٰذا اب یہ تانی سے معنوی مؤثر بنے گی اور کلمہ میں ایک علمیت آگئی ایک تانی سے معنوی آگئی تو یہ کلمہ غیر منصرف ہوگا جیسے دیکھو تلحہ تو کس کا نام ہے مذکر کا نام ہے تو ایک علمیت ہے اور ایک ساتھ تائے تانیس ہے تو لہٰذا یہ غیر منصرف ہے تو یہاں پر عقرب کے اندر یہ جو چوتھا حرف ہے یہ استعا کے قائم مقام ہے یہ استعا کے تو جب عقرب کسی مرد کا نام جیسے تلحہ کے اندر وہ تانیس کی تا موجود تھی تو وہ مؤثر تھی غیر انصراف کا سبب بن رہی تھی تو عقرب کے اندر بھی یہ جو با ہے یہ کس کے قائم مقام ہے استعا کے قائم مقام ہے لہٰذا یہ تانیس مؤثر ہوگی اور غیر انصراف کا سبب بنے گی کہتے ہیں فَإِن سُمِّيَ بِهِ اَيْ بِالْمُؤَنَّسِ الْمَعْنَوِي اگر موصوم کیا جائے بِهِ حاضر امیر کا مرجع بتلایا اَيْ بِالْمُؤَنَّسِ الْمَعْنَوِي اگر موصوم کیا جائے مؤنسِ مَعْنَوِي کے ذریعے یعنی نام رکھا جائے مؤنسِ مَعْنَوِي کے ذریعے مذکرن کسی مذکر کا فَشَرْتُهُ فِي سَبَبِيَّتِ مَنْعِ السَّرْفِي تو اس کی شرط جو ہے مَنْعِ السَّرْفِ کے سبب ہونے میں اَزْزِعَادَةُ عَلَى السَّلَا سَتِي کہ اس کے حروف تین سے زائد ہونے چاہیے لِأَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ فِي حُکْمِ تَائِ تَانِيسِ قَائِمٌ مَقَامَهَا اس لیے کیونکہ جو چوتھا حرف ہے وہ تائِ تانیس کے حکم میں ہوگا قائمٌ مقامہا اس کا قائم مقام ہوگا چوتھا حرف کس کے حکم میں تائِ تانیس کے حکم میں اس کا قائم مقام ہوگا تو جب عقرب کسی مرد کا نام رکھا چوتھا حرف موجود ہے یا نہیں چوتھا ابھی بھی موجود ہے جیسے تلحہ کے اندر تام موجود تھی تو وہ غیر انصراف کا سبب بنی تھی تو یہ بابی کیا ہے عقرب میں غیر انصراف کا سبب بنے گی یہ صرف چوتھے کی بات نہیں ہے پانچ حروف اللہ ہو تو پانچوہ حرف جو ہے وہ کیا بنے گا تاکہ قائم مقام بن جائے گا فَقَدَمٌ وَهُوَ مُؤَنَّسٌ مَعْنَوِيٌ سِمَاعِيٌ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِي اِذَا سُمِّيَ بِهِرَ جُلُنُ پس قدم جو ہے وہ مؤنس معنوی ہے قدم میں کوئی تانیس والی علامت ہے گولتا یا علف مقصورا یا ممدودا تو یہ مؤنس معنوی ہے سیماعی ہے یعنی عربوں سے ہم نے اس کو مؤنس ہی سنا ہے اس مؤنس معنوی کو کیا کہتے ہیں سیماعی یعنی عربوں سے ہم نے اس کو سنا ہے کہ وہ اس کو مؤنس استعمال کرتے ہیں اور یہ مؤنس معنوی ہے سیماعی ہے بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِي اپنے جنسی معنو کے اعتبار سے کس اعتبار سے جنسی معنو کیا ہے قدم کا قدم کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں پاؤں کو کہتے ہیں تو یہ جنس ہے جنس پاؤں کو قدم کہتے ہیں اور یہ عربی میں مؤنس استعمال ہوتا ہے تو کہتے ہیں بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِي یہ مؤنس معنوی سیماعی ہے باعتبار معناہ الجنسی اپنے جنسی معناہ کے اعتبار سے اذا سمی بھی رجلن جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو موصوم کیا جائے یعنی اس کا یہ نام رکھا جائے فمنصرفن تو یہ منصرف ہوگا لیانا تانیس الاصلی زال بالعالمیتی للمذکری اس لیے کیونکہ وہ تانیس جو اصلی تھی وہ ختم ہو گئی زائل ہو گئی بالعالمیتی للمذکری مذکر کے نام رکھنے کی وجہ سے مذکر کا نام رکھ دیا تو وہ تانیس تو ختم ہو گئی من غیری این یقوم شیئن مقامہو بغیر اس کے کہ کوئی اور چیز اس کے قائم مقام ہو جائے تین حروف تھے چوتھا حرف بھی نہیں ہے ورنہ وہ تا کہ قائم مقام ہو جاتا تو تانیس ختم ہوئی اب یہ غیر انصرف کا سبب نہیں بنے گی والعالمیت وحدہا لا تمنع الصرف اور عالمیت اکیلی جو ہے وہ صرف کو منع نہیں کرتی وہ اکیلی کلمہ کو غیر منصرف نہیں بناتی وَعَقَرَبُ اور عقرب جو ہے وَهُوَ مُؤَنَّسٌ مَعْنَوِيٌّ سِمَاعِيٌّ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِي یہ مؤنس سے مَعْنَوِي ہے سِمَاعِي ہے یعنی عربوں سے ہم نے اسی طرح اس کو سنا ہے بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِي اپنے جنسی معنی کے اعتبار سے عقرب ایک موزی جانور ہے عذیت تکلیف دینے والا تو یہ عقرب جو ہے یہ مؤنس ہے کیونکہ یہ مُعْزِيَةٌ مِنَ الْمُعْزِيَاتِ کیا ہے مُعْزِيَةٌ دیکھو مُعْزِيَةٌ میں تانیس والی تا آرہی ہے یا نہیں تو بَعِ تَعْوِي لِي مُعْنَسِ ہے بھئی توجہ ہے جیسے مُعْجِزَةٌ انبیاء کے مُعْجِزات ہوتے ہیں تو مُعْجِزَة مُعْجِزَة مُعْنَسِ استعمال ہوتا ہے اس کا موصوف محضوف ہے ای آیتن مُعْجِزَةٌ ایسی نشانی جو دوسروں کو کیا کر دیتی ہے آجز کر دیتی ہے تو یہاں پر بھی عقرب جو ہے یہ مُعْنَس استعمال ہوتا ہے کس تعویل پر مُعْزِيَةٌ کہ یہ عذیت دینے والی ایک چیز ہے مِنَ الْمُعْزِيَات یہاں پرشاد نہ پڑھیں مُعْزِيَةٌ مِنَ الْمُعْزِيَات کیونکہ یہ مُعْزِيَات میں سے ایک مُعْزِي چیز ہے عذیت دینے والی چیزوں میں سے ایک عذیت دینے والی چیز ہے تو کہتے ہیں وَا قَرَبٌ وَهُوَ مُعْنَسٌ مَعْنَوِيٌ سِمَاعِينَ تو یہ مُعْنَسِ مَعْنَوی ہے کس اعتبار سے مُعْنَسِ مَعْنَوی ہے اپنی جنس کے اعتبار سے یعنی جنسی معنی جب اس کا معنی بچھو کے کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اس معنی کے اعتبار سے یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے عربی میں جیسے قدم کا لفظ وہ معنی جنسی کے اعتبار سے مؤنس ہے یعنی معنی جنسی کیا یعنی پاؤں جب قدم کا معنی پاؤں کی کیا جائے عربی زبان میں تو یہ مؤنس استعمال ہوتا ہے اسی طرح عقرب کا معنی جب بچھو کی کیا جائے تو یہ جو اس کا جنسی معنی ہے ایک خاص جنس کا نام ہے ایک خاص چیز کا نام ہے اس اعتبار سے یہ کیا استعمال ہوتا ہے عربی میں مؤنس یہ معنی ہے کہتے ہیں وہ ہوا مؤنس معنوی سماعی بیعتبار معنی الجنسی اور وہ مؤنس معنوی سماعی ہے اپنے معنی جنسی کے اعتبار سے اذا سمی ابھی رجل جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو موسم کیا جائے ممتنع صرف تو اس کی صرف ممتنع ہے یعنی اس کو غیر منصرف پڑھیں گے لئنہو و انزالت تانیس بعلمیتہ للمذکری اس لئے کیونکہ اگرچہ اس کی تانیس زائل ہو گئی ہے مذکر کے لئے علم ہونے کی وجہ سے فَالْحَرْفُ الرَّابِعُ قَائِمٌ مَقَامَهُ تو چوتھا حرف جو ہے وہ اس تانیس کے قائم مقام ہے بِدَلِيلِ أَنَّهُ اِذَا سُغِ بھئے چوتھا حرف ادھر دیکھیں چوتھا حرف تانیس کے قائم مقام ہے تانیس کے بھئے کیا وجہ ہے اس میں آپ نے چوتھے حرف کو تانیس کے قائم مقام بنایا قدم ان میں آپ تیسرے کو قائم مقام بنا دیتے قدم ان میں توجہ ہے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ نے کہا قدم ان کسی مذکر کا نام رکھو تو یہ غیر منصرف نہیں بنے گا کیونکہ اس میں تانیس ختم ہو چکی بھئے اس میں تیسرا حرف ہے اس کو کس کے قائم مقام کر دو تائے تانیس کے قائم مقام کر دو تیسرے حرف کو تائے تانیس کے قائم مقام کر دو جیسے عقرب میں آپ نے چوتھے حرف کو کس کے قائم مقام کیا ہے جو نہیں ہے مرخ قدم ان میں کیا کرو تیسرا حرف ہے اس کو بھی تا کے قائم مقام کر دو جیسے عقرب میں آپ نے کیا کہا چوتھا حرف کس کے قائم مقام ہے تا کے قائم مقام کہتے ہیں نہیں بھئی آپ قدم ان کی ذرا تصغیر لے آئیں اس کی تصغیر آتی ہے قدامت دیکھو میم کے بعد تا الگ آ رہی ہے معلوم ہوا یہ تا الگ تھی اور قدم ان میں آ کر یہ تا کیا ہو گئی حضف ہو گئی تو میم تو قائم مقام نہیں ہے تا کے بھئی تا الگ تھی جو اب مقدر ہے حضف ہو چکی ہے اور عقرب اس کی تصغیر نکالو تو کیا بنے گی عقرب عقرب کی تصغیر عقرب آتی ہے آپ دیکھو عقرب تصغیر لیا ہے اس میں بھی گولتا موجود نہیں ہے معلوم ہوا یہ باستا کے قائم مقام ہو سکتی ہے جبکہ قدامت ان میں تو میم کے علاوہ تا الگ تھی تو وہ میم اس کا قائم مقام نہیں قرار دے سکتے لیکن عقرب اس میں تو تا ہے ہی نہیں معلوم ہوا یہ با خود ہی کس کے قائم مقام ہے تا کے قائم مقام ہے تو دیکھیں اب کتاب پر کہتے ہیں وَاَقْرَبُنْ وَهُوَ مُؤَنَّسٌ مَعْنَوِيٌّ سِمَاعِيٌّ بِعْتِبَارِ مَعْنَاهُ الْجِنْسِيِ اور عقرب جو ہے وہ مُؤَنَّسِ مَعْنَوِي سِمَاعِي ہے اپنے جنسی معنى کے اعتبار سے اِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلُمْ مُمْتَنِعُنْ صَرْفُهَا جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو موصوم کیا جائے یعنی کسی آدمی کا یہ نام رکھا جائے مُمْتَنِعُنْ صَرْفُهَات اس کی صرف مُمْتَنِعَ ہے بھئی لِأَنَّهُ وَإِنزَالَتْ تَانِسُ بِعْلَمِيَّتِهِ لِلْمُدَكَّرِ اگرچہ اس کی تانیس جو ہے وہ زائل ہو گئی ہے مذکر کے لئے علم ہونے کی وجہ سے فَالْحَرْفُ الرَّابِعُ قَائِمٌ مَقَامَهُ تو چوتھا حرف جو ہے وہ اس تانیس کے قائم مقام ہے بِدَلِيلِ أَنَّهُ اِذَا سُغِّرَ قَدَمٌ اس دلیل سے کہ جب تسغیر لائی جائے قدم ان کی تو زَهَرَتْ تَعُلْمُقَدَّرَتُ تو تَعِمُقَدَّرَ ظاہِر ہو جاتی ہے جیسے کہ تسغیر کا ذابطہ تقاضہ کرتا ہے تسغیر کا ذابطہ کیا تقاضہ کرتا ہے کہ وہ اشیاء کو اپنی اصل کی طرف لوٹا دیتا ہے تو یہاں بھی اصل کی طرف لوٹے گا قدم اور تظاہر ہو جائے گی فَيُقَالُ قُدَيْمَتٌ تو قُدَيْمَتٌ کہا جائے گا بِخِلَافِ عَقْرَبِن بِخِلَافِ عَقْرَبِكَ فَإِنَّهُ اِذَا سُغِّرَ اس لیے کیونکہ جب اس کی تسغیر لائی جائے تو یوں کہا جاتا ہے عُقَيْرِبُن من غیر اظہار التائی بغیر تا کو ظاہر کیے دیکھا اس میں تا ظاہر نہیں ہوئی لِأَنَّ الْحَرْفَ الرَّابِعَ قَائِمٌ مَّقَامَهُ اس لیے کیونکہ چوتھا حرف جو ہے وہ اس تا کے قائم مقام ہے فَعَقْرَبٌ اِذَا سُمِّيَ بِهِ رَجُلٌ امْتَنَعَصَرْفُهُ تو عقرب جب اس کے ساتھ کسی آدمی کو نام رکھا جائے تو اس کی صرف جو ہے وہ ممتنے ہوگی لِلْعَلَمِيَتِ کس کی وجہ سے عَلَمْ ہونے کی وجہ سے وَتْتَانِسِ الْحُکْمِيِّ اور تانیسِ حُکْمِي کی وجہ سے یعنی تانیس کا حکم لگا دیا جائے گا اس میں کیونکہ چوتھا حرف کس کے قائم مقام ہے تا کے قائم مقام ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے آگے بھئی المعرفت ایت تاریف لئن سبب منعصرف ہوا وصف التاریف لازات المعرفہ شرطها ای شرط تاثیرها فی منعصرف ان تکون علمیتن معرفہ بھئی سے پہلے مطن مطن دیکھ لیجئے کہتے ہیں المعرفت شرطها ان تکون علمیتن معرفہ بھی سبب بنے گا غیر انصرف کا لیکن اس کی شرط جو ہے علم ہونا ہے وہ تاریف کون سی ہونی چاہیے علم والی تاریف ہونی چاہیے تو صرف یہ سبب بنے گا باقی معرفہ کی جو قسمیں ہیں وہ غیر انصرف کا سبب نہیں بنیں گی توجہ ہے دیکھئے میں نے آپ سے پوچھا لاہور میں کون سے دو اسباب منعصرف ہیں آپ نے کیا کہا علمیت اور ایک تانیس ہے بھئی علمیت اصل سبب علمیت نہیں ہے بلکہ اصل سبب تعریف ہے تعریف ہے لیکن تعریف کی قسموں میں سے صرف علمیت مؤثر ہے اس لئے صرف اسی کو ہم بول دیتے ہیں ورنہ اصل سبب کیا ہے تعریف ہے تو تعریف کی اور بھی بہت سی قسمیں ہیں معرفہ کی اور بھی قسمیں ہیں لیکن وہ غیر انصرف کا سبب نہیں بنتی کیوں دیکھو معرفہ کی کون سی قسمیں ہیں تمام ضمیریں ہیں اسماء اشارہ ہیں اسماء موصولہ ہیں اعلام ہیں جو علم لوگوں کے نام ہوتے ہیں اسی طرح معرف باللام ہے جس پر علی فلام آ جائے ان میں سے کسی ایک کی طرف کوئی اسم مضاف ہو جائے اور ساتھویں قسم ہے معرفہ با ندہ ان سات قسموں میں سے صرف علمیت سبب بنے گی غیر انصرف کا باقی قسمیں نہیں باقی قسمیں کیوں نہیں بنیں گی یہ بھی آگے بیان کریں گے ابھی سمجھ لیں یہ آپ کو بتلائیں گے کہ بھئی ضمیریں اسماء اشارہ مبنیات ہیں بھئی یہ تینوں کیا ہیں مبنی اور غیر منصرف تو معرف ہوتا ہے تو یہ غیر انصرف کا سبب نہیں بنیں گے اس کے بعد کیا آگیا علم علمیت سبب بنے گی اگلا کیا آیا علف لام اور اضافت بھئی علف لام اور اضافت علف لام اور اضافت اس کی بجا سے تو غیر منصرف پر کسرا آ جاتا ہے بعض کہتے ہیں کسرا آتا ہے بعض کہتے ہیں یہ باقاعدہ منصرف ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے تو علف لام اور اضافت تو ہے بھائی لہذا وہ بھی سبب نہیں بنیں گے غیر انصراف کا اور آخری رہ گیا معرفہ بنیدہ معرفہ بنیدہ بھائی معرفہ بنیدہ میں تو کلمہ اکثر مبنی بن جاتا ہے یا رجلو یا زیدو یا یوں کہتے ہیں کہ یہ معرفہ بنیدہ جو ہے یہ معرف باللام کے درجے میں ہے کس کے معرف باللام کے درجے میں ہے اور معرف باللام تو علف لام تو غیر انصراف کے مخالف ہے بھائی معرفہ بنیدہ معرف باللام کے درجے میں کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو یا رجل دراصل اسی طرح ہے جیسے آپ نے یوں کہا ہو یا ایوہر رجل یاد رکھو آگے چل کر آپ کو بتائیں گے یا بھی آلہ تعریف الف لام بھی آلہ تعریف کسی کلمے کو معرفہ بنانا ہو تو ایک صورت یہ ہے کہ اس پر یا لے آؤ ایک صورت کیا ہے الف لام لے آؤ ندا کے موقع پر یہ جو یا آتی ہے وہ اس لفظ کو معرفہ بنا دیتی ہے تو یا بھی آلہ تعریف الف لام بھی آلہ تعریف تو یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے لہٰذا رجل بغیر علی ف لام کے ہے تو اب میں یا کے ساتھ ندا دے سکتا ہوں یا رجلو لیکن اگر الرجل پر علی ف لام آ جائے الرجل تو یہ اس پر تو علی ف لام آ گیا ایک آلہ تعریف آ گیا اب یا الرجل میں نہیں کہہ سکتا دونوں آلہ تعریف جمع ہو جائیں گے تو پھر درمیان میں ایوہا مذکر کے لیے اور ایتوہا مؤنس کے لیے لے آتے ہیں تو الرجل کو ندا دینی ہو کیسے دیں گے یا ایوہا الرجلو تو لہٰذا یہ جو معرفہ بنیدہ ہے یہ معرف بلام کے درجے میں ہے یا رجلو کس درجے میں ہے یا ایوہر رجلو کے درجے میں ہے تو یہ معرف بلام کے درجے میں ہے اور علی ف لام یہ تو غیر انصراف کے مخالف ہے لہٰذا صرف علمیت سبب بنے گی غیر انصراف کا باقی اور اور تاریخ غیر انصراف کا سبب نہیں بنے گی دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں المعرفت اور معرفہ جو ہے اسباب مناصرف میں سے بھئی معرفہ معرفہ تو اسم ہوتا ہے بھئی معرفہ ہوگا یا نکیرہ ہوگا توجہ ہے اسباب مناصرف چل رہے ہیں اور آپ کئی دفعہ یہ بازی کر ہو چکی کہ اسباب مناصرف کس قبیل سے ہیں اوساف اور اعراض کی قبیل سے ہیں اور معرفہ وہ تو اسم ہوتا ہے وہ تو ذات ہے بھئی تو آگے بتلا دیا آئی ایک تاریخ ہو یعنی کہ تاریخ ہے معرفہ ہونا ایک شے کا معرفہ ہونا تو معرفہ یہاں کس معنی میں ہے تاریخ کے معنی میں ہے توجہ ہے یعنی دیکھو اسم ہے معرفہ تو تاریخ اس اسم کی صفت بن گئی اگر ایک نکیرہ ہو اسم تو تنکیر اس کی صفت ہوتی ہے وہ نکیرہ ہے تو ایک لفظ معرفہ ہے تو اس کی صفت کیا تاریخ توجہ ہے معنی معرفہ ہے ذات تاریخ ہے اس کی صفت معرفہ ہے ذات تاریخ ہے اس کی صفت تو یہاں ذات بول کر صفت مراد ہے ذات بول کر تو معرفہ بول کر تاریخ مراد ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو معارفہ ہے اسم تعریف ہے اس کی صفت یہ یوں کہو معارفہ ہے محل اور تعریف ہے اس کا حال اس کی حالت اسم کیا ہوگا یا معارفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا تو معارفہ یا نکرہ یہ ہے محل اور تعریف و تنکیر اس کی حالت ہے کیا ہے تو یہاں پر بھی معارفہ محل بول کر حال یعنی اس کی صفت مراد ہے تو آسان لفظوں میں یوں کہلو موصوف بول کر صفت مراد ہے یہ یوں کہو محل بول کر حال مراد ہے صفت کے لئے موصوف چاہیے نا تو یہ موصوف اس کے لئے محل ہے یہ محل ہے تو صفت ہے محل نہیں تو صفت بھی نہیں زید ہے تو زید کی سخاوت ہے زید نہیں تو زید کی سخاوت بھی نہیں تو زید ہوا محل اور سخاوت ہوئی اس کی حالت کیا ہوئی اس کی حالت تو محل اور حال کہلو یا موصوف صفت کہلو بات ایک ہی ہے تو یہاں موصوف بول کر بول کر صفت مراد ہے یا محل بول کر خال مراد ہے بات سمجھ میں آگئی اس پر اشکال ہوتا ہے بھئی معرفہ بول کر خال مراد ہے بھئی آپ سیدھی طرح تعریف کہہ دیتے کیا کہہ دیتے ہمیں تعویل کرنا پڑی کہ معرفہ بولا ہے اور مراد کیا ہے تعریف موصوف بولا ہے اور مراد کیا ہے صفت یا محل بولا ہے اور مراد کیا ہے اتنی لمبی تقریر کرنا پڑی آپ مختصرا کہہ دیتے ات تعریف صاحبِ کافیہ اتعریف کہہ دیتے تو جواب یہ کہ بھئی پیچھے وہ اسبابِ مناصرف انہوں نے اکٹھے ذکر کیے تھے اور وہاں کیا آیا تھا اسبابِ مناصرف کیا تھا عدل و وصف و تانیس و معرفت جہاں غیر منصرف کا باب شروع ہوا تھا وہاں عدل و وصف و تانیس و معرفت چونکہ وہاں معرفہ ذکر تھا تو وہ تھا اجمالی ذکر اب ہر ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں تاکہ دونوں ایک دوسرے کے موافق رہیں اور وہاں معرفہ کیوں لائے تھے وہاں تعریف کیوں نہیں کہا وجہ یہ کہ وہاں شیر تھا شیر کا وزن نہیں رہتا تھا اگر تعریف کہہ دیتے تو شیر کا سارا وزن خراب ہو جاتا تو اس لئے صاحبِ کافیہ معرفہ کا لفظ لائے اور معرفہ بول کر تعریف مراد ہے تو کہتے ہیں المعرفت ایت تعریف معرفہ یعنی کہ تعریف لئن سبب منعصرف ہوا وصف التعریف لادات المعرفتی بھئی معرفہ بول کر تعریف کیوں مراد لیا کیونکہ اسباب منعصرف چل رہے ہیں اور اسباب منعصرف ذات ہیں یا اوصاف ہیں بھئی اوصاف ہیں تو کہتے ہیں لئنہ سبب منعصرفی اس لئے کیونکہ منعصرف کا سبب جو ہے ہوا وصف التعریفی وہ تعریف کا وصف ہے لا ذات المعرفتی نہ کہ معرفہ کی ذات بھئی شرطُها ای شرط تاثیریہا فی منعصرفی شرطُها ای شرط المعرفتی کس کی شرط؟ معرفہ کی شرط اور معرفہ سے کیا مراد؟ تعریف بھئی تعریف کا لفظ مذکر ہے بلکہ تعریف مصدر ہے مصدر جو ہے مذکر بھی استعمال ہوتا ہے مؤنس بھی آپ نے مصدر کی طرف اگر ضمیر لوٹانی ہو تو مذکر ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں مؤنس ضمیر بھی لوٹا سکتے ہیں چنانچہ کہتے ہیں المصدرک المخنص مصدر جو ہے وہ مخنص کی طرح ہے قد يُذکر و قد يُعنص کبھی اس کو مذکر لائے جاتا ہے اور کبھی مؤنس بھئی تو المصدرک المخنص قد يُذکر و قد يُعنص تو شرطوحا کی حازمی راجے ہیں معرفہ کو اور معرفہ سے کیا مراد ہے؟ تعریف بھئی تو کہتے ہیں شرطوحا اور یہ معرفہ ہونے کی شرط جو ہے اَي شَرْتُ تَاثِیْرِهَا فِي مَنْعِ السَّرْفِي یعنی منعِ سَرْف میں مؤثر ہونے کی جو شرط ہے اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً کہ وہ کیا ہونا چاہیے؟ عَلَمْ هُوْنَا چاہیے کیا ہونا چاہیے؟ عَلَمْ هُوْنَا چاہیے بھئی یہاں اشکال ہوتا ہے مشکل مقام ہے توجہ سے سمجھ لیں بھئی اشکال یہ عَلَمِيَت کا کیا مانا؟ عَلَمْ هُوْنَا اَيْ قَوْنُ الشَّيْءِ عَلَمًا ایک شے کا عَلَمْ هُوْنَا اور کس شے کا عَلَمْ هُوْنَا یہاں کس کی بات چل رہی ہے؟ معرفہ اور معرفہ سے کیا مراد ہے؟ تعریف تعریف کا عَلَمْ هُوْنَا قَوْنُ تَعْرِیفِ عَلَمًا یا قَوْنُهَا عَلَمًا کہلیں قَوْنُهَا عَلَمًا توجہ ہے؟ مشکل مقام ہے خوب توجہ سے اور اَن تَكُونَ آیا اس سے ما قبل میں اَن تَكُونَ یہ اَن بھی کیا کرتا ہے؟ تَكُونَ کو جس فیل پر داخل ہوتا ہے اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے تو اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً کہ اس کا عَلَمْ هُوْنَا بھئی کس کی بات چل رہی ہے؟ کس کا عَلَمْ هُوْنَا معرفہ کا تو تَكُونَ کے اندر ہی از امیر کس کو راجے؟ معرفہ کو اور اَن اس کو مستر بنا دے گا اور مستر کس طرح بناتے ہیں؟ اَن تَكُونَ یہ اَن کیا کرے گا؟ تَكُونَ کو کس معنی میں کر دے گا؟ کون کے معنی میں؟ کس معنی میں؟ کانا یا کونو؟ کون کے معنی میں؟ مستر کے معنی میں کرے گا؟ اور پھر کیا کرتے ہیں؟ مستر کی اضافت کس کی طرف کرتے ہیں؟ فائل کی طرف کرتے ہیں؟ دیسے دیکھو زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن میں آپ سے پوچھتا ہوں مضمون جملہ کیا ہے؟ اس جملے میں کیا بات بیان ہو رہی ہے؟ زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن زَرَبَا کا مستر کیا؟ زرب اور فائل کیا؟ زید تو یوں کہیں گے زَرْبُ زَيْدٍ اور آگے مفعول یا جار مجرور کو ساتھ ویسے ہی ذکر کر دیتے ہیں میں نے پوچھا زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن اس جملے میں کیا بیان ہوا؟ اس کا مضمون کیا ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرَن اس میں زید کا عمر کی پٹائی کرنا زید کا عمر کی پٹائی کرنا اس جملے میں بیان ہوا ہے پٹائی کرنا دیکھو مستری ترجمہ کر رہا ہوں جملہ کیا تھا؟ زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن زید نے عمر کی پٹائی کی اب اس کو بناو مضمون جملہ نکالو زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرَن زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرَن اور فیددار ہوتا تو اس کو بھی ساتھ جوڑ دو زَرَبَا زَيْدٌ عَمْرَن فیدداری اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مضمون جملہ کیا ہے آپ کیا کہیں گے زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرَن فیددار اس جملے کے اندر زَرْبُ زَيْدٍ عَمْرَن فیددار بیان ہو رہا ہے کہ زید کا عمر کی گھر کے اندر پٹائی کرنا یہ بیان ہو رہا ہے اچھا عام فیل ہو تو اس کے فائل کی طرف اضافت کرتے ہیں یہاں تو آیا کانا کانا فائل ناقصہ میں سے ہے اس کے لیے قسم چاہیے ایک خبر تو پھر کانا کی اضافت اس کے اسم کی طرف کر دیتے ہیں کیونکہ وہ فائل کے درجے میں ہے حتیٰ کہ بعض علماء اس کو فائل ہی کہتے ہیں کانا کا تو کانا کی اضافت کس کی طرف کریں گے کانا کے اسم کی طرف کس کی طرف تو یہاں یا اَن تَقُونَ عَلَمِيَةً یہ اَن تَقُونَ کے اندر ہی از امیر کس کو راجے معرفہ کی طرف راجے تو اب اَن تَقُونَ اس کو مستر بنا دے گا بنایئے اَن تَقُونَ کون اور کون کی اضافت کریں ہاں زمیر کی طرف کونوہا کونوہا ہی از امیر مرفوض تھی اور یہ کونوہا ہاں زمیر مجرور ہے متصل ہے وہ بھی واحد مونس کی زمیر تھی یہ بھی واحد مونس کی ہے تو اَن تَقُونَ کس معنی میں ہوا کونوہا اچھا عَلَمِيَةً عَلَمِيَت کے اندر یہ یائِ مشدد اور گولتا یہ بھی مستر والی ہے تو عَلَمِيَت کا کیا معنی عَلَمِيَت کا معنی بھی ہوا کونوہا عَلَمَن عَلَمِيَت کا معنی بھی کیا ہوا کونوہا عَلَمَن معرفہ کا عَلَمْ ہونَ توجہ ہے ہاں زمین راجے ہیں معرفہ کو اور معرفہ سے مراد تعریف ہے تو عَلَمِيَت کس معنی میں ہوا کونوہا عَلَمَن اور اَن تَقُونَ کس معنی میں ہوا کونوہا تو عبارت کیوں بن گئی شَرْتُهَا کونوہا کونوہا عَلَمَن عبارت کیا بن گئی شَرْتُهَا کونوہا کونوہا عَلَمَن یہ پہلا کونوہا کس سے بنا اَن تَقُونَ سے اور دوسرا کونوہا عَلَمَن یہ کس سے بنا عَلَمِيَت سے تو دو دفعہ کون آ رہا ہے اشکال سمجھ میں آیا تو یہ اشکال ہوتا ہے تو صاحب جامی عجیب تعویل کریں گے سارا اشکال ختم ہو جائے گا وہ تعویل یہ کریں گے کہ علمیت جو ہے علمیت کا ترجمہ کونوہا علمن نکرو اس کا ترجمہ کرو ہاز النوع کیا ترجمہ کرو ہاز النوع یہ ایک قسم ہے یہ ولی قسم بھئی دیکھو تعریف کئی قسم پر ہو سکتی ہے توجہ ہے اب سنو ذرا تعریف ہے جنس تعریف ہے جنس اور اس کی مختلف انوار ہے جیسے دیکھو حیوان ہے جنس اور اس کی کئی انوار ہیں انسان بھی اس کی نار گائے بیل بھی اس کی نار بکری بھی اس کی نار گھوڑا بھی اس کی نار ہاتھی بھی اس کی نار تو حیوان ہے جنس اور یہ ساری کیا ہیں اس کی انوار اسی طرح تعریف معرفہ ہونا کس کی بات کر رہا ہوں مستر کی بات کر رہا ہوں تعریف معرفہ ہونا معرفہ ہونا کی کئی انواع ہیں یہ جنس ہے اور اس کی کئی انواع ہیں مثلا علم ہونا یہ بھی ایک نوع ہے معرفہ کی اسی طرح اس میں اشارہ ہونا یہ بھی ایک نوع ہے معرفہ کی اس میں موصول ہونا یہ بھی کیا ہے معرفہ کی ایک نوع ہے اور اسی طرح معرف باللام ہونا یہ بھی کیا ہے معلوم ہوا معرفہ ہے تعریف ہے ایک جنس اور آگے علمیت وغیرہ اس کی نوع ہے بھئی یہ معارفہ مصدر پہ توجہ رکھنا مصدر کی بات چاہ رہی ہے کیونکہ اسباب منع صرف کس کی قبیل سے ہیں اوصاف اور آراز کی تو یہ معارفہ ہونا علم ہونے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں اشارہ ہونا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اس میں موصول ہونا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معرف باللام ہونا اس کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے معلوم ہوا علمیت تعریف کی ایک نوع ہے تعریف کے ایک نو اب عبارت بہترین ہو گئی علمیت کا کیا ترجمہ کیا حازن نو یہ ولی خاص نو علمیت ولی علمیت ولی خاص نو تو کیا عبارت بن گئی علمیت کی جگہ لے آئے حازن نو کونوہا حازن نو کونوہا حازن نو نئی بات سمجھ میں ہے علمیت کا کیا ترجمہ پہلے کیا تھا کونوہا علمن نہیں یہ ترجمہ نہ کرو علمیت کا ترجمہ صرف کر لو حازن نو علمیت ایک نو اور اس میں اشارہ ہونا دوسری نو اس میں موصول ہونا تیسری نو تو علم ہونا یہ کیا ہے ایک باقاعدہ نو ہے اس مستر ہی کو نو قرار دے دیا تو بات سمجھ میں آ رہی ہے انتکونہ کو ابھی اسی طرح رکھیں صرف علمیت کو کس تعویل میں کر لیا حازن نو تعریف کی کئی انواع ہیں تعریف جو ہے علمیت میں کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے تعریف اس میں اشارہ کے ساتھ بھی تعریف اس میں موصول کے ساتھ بھی تو وہ ساری انواع ہیں تعریف کی اور مستری ترجمہ کرتے جاؤ کیونکہ تعریف بھی کیا ہے مستر ہے تو علم ہونا یہ بھی مستر اس میں اشارہ ہونا یہ بھی مستر اس میں موصول ہونا یہ بھی مستر تو اس کی کئی انواع ہیں تو اس تعریف کی کونسی یہ نوع یہاں مراد ہے یہ ولی یعنی علمیت تو اس سارے علمیت کو اٹھاؤ اس کی جگہ حازن نوع لے آؤ معرفہ کی شرط کیا ہے کہ وہ یہ ولی نوع ہونی چاہیے اب انتکونہ کو ہٹاؤ اور کونوہا کو لے آؤ وشرطوہا کونوہا حازن نوع کونوہا اس معرفہ کا یعنی اس تعریف کا معرفہ سے کیا مراد ہے تعریف نا تو اس تعریف کا یہ ولی نوع ہونا شرط ہے تعریف ولی یہ نوع ہونی چاہیے کوئی اور نوع نہیں ہونی چاہیے عبارت حل ہو گئی یا نہیں دیکھئے بھئی یعنی اس نوع کا ہونا من جن سے تعریفی جن سے تعریف میں سے بنابراہ اس کے کہ یہ یا مستر والی ہے بنابراہ اس کے کہ یا مستر والی ہے بات سمجھ میں آگئے یہ ساری تقریر ہم نے کیا کی یا مستر والی ہے کیونکہ اسی صورت میں خرابی لازم آ رہی تھی نا کہ کون دو دفعہ آ رہا تھا کون دو دفعہ آ رہا تھا ایک اور خرابی بھی لازم آ رہی تھی اس میں کیا ایک تو کون دو دفعہ آ رہا تھا دوسری خرابی یہ تھی کون علمیت کا کیا ترجمہ پہلے کر رہے تھے مستری ترجمہ علم ہونا کونوہا علمان کس کا علم ہونا معارفہ کا علم ہونا اور معارفہ سے کیا مراد ہے تعریف کا علم ہونا اور تعریف ذات ہے یا وصف ہے وصف ہے اور علم تو کیا ہوتا ہے ذات ہوتا ہے تو دوسری خرابی یہ لازم آ رہی تھی کہ علم یعنی ذات کا حمل ہو رہا تھا وصف یعنی تعریف پر بھئی اور ذات کا حمل تو وصف پر صحیح نہیں تو جب یہ تقریر کر دی کہ علمیت سے حازن نع مراد لے لو تو اب ساری خرابی دور ہو گئی طریقہ سمجھ میں آیا علا ان یکون الیاو مستریتن او منصوبتن یاد رکھو یہ جو مستریت مستریت کے اندر یہ جو یا آئی عبارت پر نظر ہے علا ان یکون الیاو مستریتن یہ مستریت کے اندر یہ جو یا مشدد اور گولتا آ رہی ہے یہ نسبت والی ہے جیسے لاہوریت ان کا کیا معنی لاہور والی تو مستریت ان کا کیا معنی مستر والی تو علا ان یکون الیاو مستریتن بنابراہ اس کے کہ یا مستر والی ہو او منصوبتن الیلعالمی یا منصوب ہو علم کی طرف تو یہ منصوبتن کا عطف مستریتن پر ہے بھئی تو کہتے ہیں علا ان یکون الیاو مستریتن اس بنا پر کہ یا جو ہے وہ مستر والی ہے او منصوبتن الیلعالمی یہ منصوبتن کا عطف ہے مستریتن پر یا اس بنا پر کہ یہ یا منصوب ہے الیلعالمی جی دوسری تقریر کریں گے اور یہ دوسری تقریر اس کو سب نے اختیار کیا ہے پسند کیا ہے اس پر کوئی شکال نہیں ان تکون علمیتن کہ عالمیت کے اندر یا ہے اس کو مستر والی یا نہ بناو بلکہ اس یا کو نسبت والی یا بنا دو جیسے لاہوریوں کا کیا معنی لاہور والا تو علمیوں کا کیا معنی عالم والا اور اسی کے ساتھ چونکہ وہ معارفہ کا لفت پیچھے معنیس تھا تو تابعیل ای صاق جیسے لاہوریوں کا کیا معنی لاہور والا اور معنیس ہو تو کیا کہیں گے لاہوریتن تو یہاں پر بھی اسی طرح کس کی بات چل رہی ہے معارفہ کی بات چل رہی ہے معارفہ سے مرات عریف ہے تو بات کس کی چل رہی ہے معارفہ کی اور وہ معارفہ اس کے لئے صفت جب لائیں گے علمیون کہیں گے یا علمیتن کہیں گے علمیتن کے وہ مونس ہے بھئی بات سمجھ میں آ رہی تو یہاں یہ علمیتن کے اندر یا اس کو مستریت کے لئے نہ بناو بلکہ نسبت کے لئے بنا لو گویا یہ اسم منصوب ہے یہ کیا ہے اسم منصوب ہے اور اسم منصوب یاد رکھو یہ جس اسم کے آخر میں یا مشدد لگا دی جائے کسی چیز کی طرف نسبت کرنے کے لئے اس کو اسم منصوب کہتے ہیں اور یہ کس وزن پر ہے منصوب مفعول وزن پر ہے تو اس کے اندر پھر یاد رکھو یہ صفت کے سیغے کے درجے میں ہوتا ہے تو یہ کس وزن پر ہے منصوب تو یہ مفعول وزن پر ہے تو اس کے اندر پھر ضمیر بھی نکالتے ہیں نائب الفائل بھئی اور بعض اس کو اس میں منتصب کی تعبیل میں لیتے ہیں یعنی اس میں فائل بناتے ہیں اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل تو پھر اس کے اندر ہوا ضمیر فائل کے نکالتے ہیں مذکر ہو تو مذکر کی ضمیر نکالیں گے مونس ہو تو مونس کی تو یہاں علمیتاً یہ کیا ہے مونس تو اس کے اندر ہیا ضمیر نکالیں گے اور اگر آپ اس کو اس میں منصوب کی تعبیل میں لیتے ہیں تو ہیا ضمیر نائب فائل بنے گی اور اگر منتصب کی تعبیل میں لیتے ہیں تو ہیہ ضمیر فاعل بنے گی تو زیادہ تار اس کو اس میں منصوب کی تعبیل میں ہی لیتے ہیں بہرحال صرف لفظی اختلاف ہے اس سے کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ اس میں منصوب بھی کیا ہے صفت کے سغے کی درجے میں ہوتا ہے اور اس میں ضمیر نکالتے ہیں اب عبارت کیا بن گئی انتکونا انتکونا کس معنی میں ہوا کونوہ اس کے اندر ہیہ ضمیر ہے نا معارفہ قراجے کونوہ اس معارفہ کا وہ جو تعریف ہے عالمیتا کونسی ہونی چاہیے عالم والی ہونی چاہیے وہ تعریف اب کوئی اشکال نہیں ہوتا کہ شرطوہ معارفہ کی شرط یہ ہے انتکونا علمیتا کہ وہ تعریف عالم والی تعریف ہونی چاہیے دیکھو آپ کوئی خرابی ہے ترجمہ میں کوئی خرابی لگ رہی ہے آپ کو وہ تعریف کونسی ہونی چاہیے عالم والی ہونی چاہیے تو یہ تو یا نسبت کی ہے بھئی اس کا حمل اس پر ہو سکتا ہے بھئی تو کہتے ہیں یا یہ یا جو ہے منصوب ہے عالم کی طرف یعنی یہ یا نسبت والی ہے بِأَن تَكُونَ حَاصِلَةً فِي زِمْنِهِ بَعِن سُورَت کہ وہ تعریف جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے فِي زِمْنِهِ اس عالم کے زمن میں ادھر دیکھئے وہ تعریف کونسی ہونی چاہیے عالم والی ہونی چاہیے یعنی وہ تعریف عالم کے زمن میں خاصل ہونی چاہیے کسی اور زمن میں کسی اور کے زمن میں نہیں ہونی چاہیے یہ معنی ہے بِأَن تَكُونَ حَاصِلَةً فِي زِمْنِهِ بَعِن سُورَت کے وہ جو تعریف ہے وہ عالم کے زمن میں خاصل ہو رہی ہو بِنَا بِرِسْقِ یہ یا جو ہے نسبت کے لیے ہو یہ دوسری تقریر ہے بات سمجھ میں آگئے یہ دونوں صورتوں میں عالمیتاً کو ہم نے منصوب پڑا یہ تقونہ کی خبر ہے توجہ ہے ہاں ایک ترکیب یہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں کہ اَن تَكُونَ عَلَمِيَةً کہ اس کانہ کو ناقصہ نہ بنائیں تامہ بنا لیں توجہ ہے کانہ ناقصہ وہ ہوتا ہے جس کے لیے ایک عسم چاہیے ایک خبر چاہیے کانہ زیدن قائمان زید کھڑا تھا اور کبھی کانہ تامہ آتا ہے اور وہ بمانے سبتہ کے ہوتا ہے اس کے لیے صرف فائل آتا ہے مثلا میں کہتا ہوں کانہ زیدن اے سبتہ زیدن زید تھا زید تھا صفت کی کوئی ضرورت نہیں کھڑا تھا بیٹھا تھا نہیں نہیں یہ کانہ تامہ ہے جیسے کانہ مطرن بارش تھی بارش ہوئی تھی یہاں کسی خبر کی ضرورت نہیں تو کانہ کبھی تامہ آتا ہے صرف کس کو چاہتا ہے فائل کو آگے کسی مفہول وغیرہ کی ضرورت نہیں اور یہ کس معنی میں ہوتا ہے سبتہ کے معنی میں تو اس صورت میں ان تکون اس کے اندر کوئی ضمیر نہیں ہے بلکہ یہ علمیتن اس کے لیے فائل بن جائے گا کیا بن جائے گا علمیتن اس کے لیے فائل بن جائے گا پھر اس کو مرفوع پڑھیں گے اب بلکہ یہ جامی کی عبارت کے زیادہ مطابق ہو گیا ان تکون علمیتن بنائیے مستر ان تکونہ سے مستر بناو کون اور مستر کی اضافت کس کی طرف کرتے ہیں فائل کی طرف کون علمیتن اور علمیت سے کیا مراد ہے ہازن نوع تو کیا بن گیا کون ہازن نوع دیکھوش جامی بھی یہی فرما رہے ہیں کون ہازن نوع اس نوع کا ہونا من جنسی تعریف کس میں سے دیکھا ذرا ترجمہ دیکھ لو مطن مطن کا شرطہ ان تکون علمیتن کہانا کو تامہ ہم نے بنایا ہے اب ترجمہ سنو شرطہ اور معرفہ کی شرط یہ ہے ان تکون علمیتن اے ثبوت علمیتن کیا ہونا چاہیے علمیت کا ثبوت ہونا چاہیے یعنی اس علمیت کے زمن میں جن سے تعریف حاصل ہونی چاہیے شرطہ ان تکون معرفتن معرفہ کی معرفہ سے مراد تعریف ہے تعریف ہے لفظ تو میں معرفہ بول رہا ہوں کیونکہ ضمیر ہا کی اس کی طرف راجے ہے تو معرفہ یعنی تعریف کی شرط کیا ہے ان تکون علمیتن کہ علمیت ثابت ہونی چاہیے یعنی یہ والی نوع ثابت ہونی چاہیے من جن سے تعریفی کس میں سے جن سے تعریف میں سے معنی سمجھ میں آگیا جی آگے دیکھئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوتَةً بِالْعَلَمِيَتِ بھئی اب وجہ بیان کرے میں بیان کر چکا ہوں کیا وجہ بیان کی کہ باقیوں کو کیوں شرط قرار نہیں دیتے تعریف کی تو اور بھی قسمیں ہیں تو بتلایا تھا کہ باقیوں میں صلاحیت ہی نہیں ہے وہ غیر انصراف کا سبب نہیں بن سکتی کچھ ان میں سے مبنی ہیں اور کچھ غیر انصراف کے خلاف ہیں مبنی کون کون ہیں ضمیریں بھی مبنی اور اسمائی اشارہ بھی اسمائی موصولہ بھی اور کچھ کیا ہیں وہ غیر انصراف کے خلاف ہیں جیسے علی فلام اور اضافت یہ تو غیر منصراف کو کیا بنا دیتے ہیں منصراف بنا دیتے ہیں کہتے ہیں وَإِنَّمَا جُعِلَتْ مَشْرُوتَتًا بِالْعَلَمِيَتِ اور یہ جو تعریف ہے یا یوں کو معرفہ معرفہ بول کر تعریف مراد ہے کہتے ہیں یہ جو معرفہ ہے یعنی تعریف جو ہے مشروطتًا بِالْعَلَمِيَتِ اس کے ساتھ عَلَمِيَتْ کی شرط لگائی گئی ہے لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُزْمَرَاتِ وَالْمُبْحَمَاتِ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ اس لئے کیونکہ مزمرات اور مبہمات کی جو تعریف ہے معرفہ ہونا ہے وہ لا يوجد وہ نہیں پائے جاتا إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ مگر کس کے اندر مبنیات میں مزمرات یعنی زمیریں مبہمات مبہمات یاد رکھو نحو کے اندر یہ اس میں اشارہ اور اس میں موصول کو مبہمات کہتے ہیں کیونکہ اس میں اشارہ وہ مشارون علیہ کا محتاج ہے اس کے بغیر اس کا معنی سمجھ میں نہیں آتا تو وہ بھی مبہم ہے بغیر مشارون علیہ کے اور اس میں موصول کا معنی بغیر سلے کے سمجھ میں نہیں آتا تو موصول بھی بغیر سلے کے کیا ہے مبہم ہے اس نے ان کو مبہمات کہتے ہیں تو جب مبہمات کہہ دیا دونوں چیزیں اس میں آگئیں اسمائے اشارہ بھی اور اسمائے موصولہ بھی چنانچہ فرماتے ہیں لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُزْمَرَاتِ وَالْمُبْحَمَاتِ لَا يُوجَدُ إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ اس لیے کیونکہ مزمرات اور مبہمات والی تعریف جو ہے وہ نہیں پائی جاتی إِلَّا فِي الْمَبْنِيَاتِ مگر کس کے اندر؟ مبنیات کے اندر وَمَنْعُ الصَّرْفِ مِنْ اَحْكَامِ الْمُعْرَبَاتِ اور منع صرف تو معرب کے احکام میں سے ہے بھئی وہ تو ہماری بحث سے ہی خارج ہو جاتے ہیں بھئی مبنیات وَالْتَعْرِیفَ بِالْلَّامِ اس کا عطف کریں لِأَنَّ تَعْرِیفَ الْمُزْمَرَاتِ وَالْتَعْرِیفَ بِالْلَّامِ اَوِلْإِزَافَتِ يَجْعَلُ غَيْرَ الْمُنصَرِفِ مُنصَرِفًا کَمَا سَيَجِئُ اور تعریف باللام یا بالإضافت جو ہے یہ تو غیر منصرف کو بھی منصرف بنا دیتی ہے کَمَا سَيَجِئُ جیسے کہ عن قریب آ جائے گا بھئی جب اسم پر علفلام آ جائے یا اس کی اضافت ہو جائے تو اس پر کسرہ آ جاتا ہے تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ صرف یہ ابھی بھی غیر منصرف ہے البتہ منصرف کے حکم میں ہو گیا جبکہ بعض فرماتے ہیں نہیں اب یہ غیر منصرف رہا ہی نہیں بلکہ منصرف بن چکا ہے بھئی فَلَا يُتَصَوُرُ قَوْنُهُ سَبَبًا لِمَنْعِ السَّرْفِي تو جب یہ غیر منصرف کو منصرف بنا دیتے ہیں فَلَا يُتَصَوُرُ قَوْنُهُ سَبَبًا لِمَنْعِ السَّرْفِي تو تصور نہیں کیا رہا سکتا کہ یہ سبب ہوگا منصرف کے لئے فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا تَعْرِیفُ الْعَلَمِيُّ تو تعریف علمی کے علاوہ اور کوئی چیز نہ بچھی سمجھ میں آیا بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا جی سوال کہ انہوں نے معارفہ کو سبب بنایا بھئی علمیت کو سبب قرار دے دیتے ہیں کہ غیر انصرف کا ایک سبب علمیت ہے علم ہونا ہے جیسے کہ علامہ زمخشری نے کیا ہے مفصل کے اندر مفصل جسے یہ کافیہ ماخوص ہے اس میں انہوں نے علمیت کو سبب قرار دیا ہے معارفہ یا تعریف کو سبب نہیں قرار دیا لیکن صاحب کافیہ نے معارفہ یعنی تعریف کو سبب قرار دیا اس کی کیا وجہ کہتے ہیں وجہ یہ کہ یہ اسباب مناصرف جو ہیں یہ ان سب میں فرعیت ہے یہ سب فرع ہیں تو اگر علمیت کہہ دیتے تو اس میں فرع ہونا اتنا ظاہر نہیں تھا لیکن جب تعریف کہہ دیا اب فرع ہونا ظاہر ہو گیا کہ تنکیر ہے اصل اور تعریف ہے فرع تو یہ علمیت تنکیر کے مقابلے میں لانا اتنا واضح نہیں تھا بلکہ کس کو لے آئے اس کے مقابلے میں تعریف کو تنکیر کے مقابلے میں لے آئے اب تعریف کا فرع ہونا واضح ہو گیا کہ نکیرہ ہے اصل اور معارفہ ہے فرع بھئی کہتے ہیں وَإِنَّمَا جَعَلَ الْمَعْرِفَةَ سَبَبًا وَالْعَلَمِيَّةَ شَرْتَهَا کہ صاحبِ کافیہ نے معارفہ کو سبب قرار دیا اور علمیت کو اس کے لئے شرط قرار دیا وَلَمْ يَجْعَلِ الْعَلَمِيَّةَ سَبَبًا اور علمیت کو سبب نہیں قرار دیا کما جعل البازو جیسے کہ باز نے قرار دیا ہے لِأَنَّ فَرْعِيَّةَ تَعْرِيفِ لِلْتَنْكِيرِ اس لئے کیونکہ تعریف کا فرع ہونا لِلتنکیر کس کے لئے تنکیر کے لئے اظہر یہ زیادہ ظاہر ہے علمیت کا فرع ہونا تنکیر کے لئے اتنا ظاہر نہیں تو تعریف کا تنکیر کے لئے فرع ہونا یہ زیادہ ظاہر ہے مِن فَرْعِيَّةِ الْعَلَمِيَّةِ لَهُ کس کے مقابلے میں علمیت کا تنکیر کے لئے فرع ہونا تنکیر ہے اصل ایک ہے کہ علمیت کو اس کی فرع قرار دی دیا جائے اور ایک ہے کہ تعریف کو اس کی فرہ قرار دے دیا جائے تو تنکیر کے لیے تعریف کا فرہ ہونا زیادہ ظاہر ہے کس کے مقابلے میں کہ تنکیر کے مقابلے میں عالمیت کو فرہ قرار دیا جائے بات سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے لئن فرعیت تعریف للتنکیر اظہر من فرعیت العلمیت لہو اس لیے کیونکہ تنکیر کے لیے تعریف کا فرہ ہونا یہ زیادہ ظاہر ہے بمقابلہ تنکیر کے لیے علمیت کے فرح ہونے کے بات سمجھ میں آگئے سارا حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام